جیسے آپ نے تھم نل دیکھا ہوگا کہ پریشنگیٹ کیوں نقصان دے سکتی ہے میں آج آپ کو بتاتا ہوں آپ لائیو اگزامپل دیکھ رہے ہوں گے اپنے شریر کو چاٹ رہی ہے صاف کر رہی ہے صاف کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گندگی ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل نواز بلی والا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل پر تو دوستو ہم لوگوں میں سب کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ ہم کبھی کبھار پرشنگیٹ پالیں کبھی اور ہم اپنے گھر میں لائیں اس کیٹ کے ساتھ مستی کریں اس کیٹ کے ساتھ کھیلیں دوستو پرشنگیٹ پالنا کوئی گناہ نہیں ہے اکثر انڈیا میں بہت زیادہ پالی جا رہی ہیں وہ پہلے فورنگ کنٹریز میں پرشنگیٹ بہت پالی ہے اب انڈیا میں بہت کلچر آ گیا ہے اس کا تو ہر گھر میں پرشنگیٹ دکھ رہی ہے آپ لوگوں نے کئی لوگوں سے سنا بھی ہوگا کہ پرشنگیٹ نہیں رکھنی چاہیے یا کیٹ ہی نہیں رکھنی چاہیے کچھ لوگوں کو صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ کیا بولنا ہے کیٹ کی بولنا ہے پرشنگیٹ کی بولنا ہے دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے اور کیا فرق ہوتا ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیٹ سے اسثمہ ہوتا ہے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ کیٹ سے اسثمہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے سب سے پہلی چیز سمجھئے کہ اسثمہ کیا ہوتا ہے ایک اسثمہ ایک تو بیماری ہوتی ہے ایک اسثمہ سے ایلرگک ہوتا ہے بندہ ایک بندہ ایلرگک ہے جو ایلرگک ہے اسے اسثمہ نہیں ہے ایلرگک بندے کا میں سمٹم بتاتا ہوں ایلرگک بندے کا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ ایلرگک کو کیا ہوتا ہے کبھی کبار جب سردی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے ساس لینے میں پرابلم ہوتی ہے اور وہ تھنڈی چیز کھا لیتا ہے تو اسے پرابلم ہوتی ہے دوسری چیز وہ ڈسٹ میں جاتا ہے تو اسے پرابلم ہوتی ہے ایسے بندے کو ہم کہیں گے ایلرگک اسے استھما نہیں کہتے ایک ہوتا استھما جو پروپر استھما ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ موسم کوئی سا بھی ہو اسے ساس لینے میں پرابلم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ نہ تو سردی سے اس کا کوئی فرق پڑتا ہے بس سردی سے یہ فرق پڑتا ہے کہ سردی جب ہوتی ہے تو اس کی پرابلم زیادہ بڑھ جاتی ہے مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ بارہ مہینے سہی رہتا ہے سردی میں طبیت خراب ہوتی ہے جو الرجی ہوگا اس کی زیادہ تر سردی میں طبیت خراب رہے گی کیونکہ اسے چھنڈی چیزوں سے الرجی ہے اسے خوشبو سے الرجی ہے خوشبو سے بھی ہوتی ہے اور اسے آپ کا ڈسٹ سے بھی الرجی ہے تو اب پرابلم کیا ہے ہم پریشین کے جیسے ہم نے دیکھا ہوگا کہ پریشین کے کیوں نقصان دے سکتی ہے میں آج آپ کو بتاتا ہوں آپ لائیو اگزامپل دیکھ رہے ہوں گے اپنی شریر کو چاٹ رہی ہے صاف کر رہی ہے صاف کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گندگی بہار نکال لیا اب وہ گندگی ہے کیا اس کے بدن کے اندر آپ کو یہ غور کرنا ہے جب یہ چاٹ رہی ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس کے بوڈی کے اندر جو ڈسٹ لگی ہے اور جو ڈیڈ ہیر ہے وہ نکال رہی ہے سمجھ رہے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اپنے موز سے چاٹ رہی ہے تو یہ ڈسٹ کو اور ڈیڈ ہیر کو نکال رہی ہے اب جب یہ چاٹے گی تو کچھ حصہ تو اس کے پیٹ میں چلا جائے گا جو ہیر بول کی شکل میں اس کے پیٹ میں موجود ہو جائے گا وہ مومیٹنگ کے ذریعے یا پوٹی کے ذریعے اس کے نکل جائے گا ٹھیک ہے اس کے لئے نقصان دے نہیں ہے کیونکہ اسے تو اللہ نے بنایا ہی اسی طریقے سے ٹھیک ہے ایسے ڈائجس ہو جائے گا مگر اسے ہی پروبلم کا ہے پروبلم ہم لوگوں کو اس سے پروبلم یہ ہے کہ جیسے ہی پریشین کے اندر ایک عادت ہوتی ہے میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ نا آپ کو یہ بھی بتاتا چل رہا ہوں کہ آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں جب یہ چاٹ رہی ہے نا تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیٹیکلز اوپر ہوا میں اڑ رہا ہے جب یہ اڑ رہا ہے نا تو ہماری ساس کی نلی سے اندر جا رہا ہے جیسے ہی وہ اندر جا رہا ہے نا اب ہمیں ہم اچھا جو بندہ بھی نہیں ہے نا اس کے ساتھ بھی پروبلم ہو سکتی ہے جیسے ہی وہ ناک میں جائے گا تو اسے ساس لینے میں پروبلم ہو جائے گی ساس لینے پروبلم ایسے نہیں ہو سکتی کہ اس کی ساس اگدم سے رک جائے گی مگر ہلکی پھلکیوں سے پروبلم ہونے لیں گی جیس حساب سے وہ پہلے ساس لے رہا تھا اس حساب سے اب نہیں لے پائے گا کیونکہ وہ پیٹیکلز جو ہے وہ جو ساس لینے کی جو چھوٹی چھوٹی نلیا ہے اس میں فس جاتے یہ ڈاکٹر سے پروون بات ہے میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا توسری چیز سب سے بڑی میجر چیز کیا ہے کہ میں اپنے گھر میں کیٹس رکھتا ہوں تو مجھے اس چیز کی نولیج ہے کہ کیٹس سے کیا پروبلم ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی ہے اس لیے آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے میں ڈسکس کر رہا ہوں تو یہ جو اس کے چھوٹے چھوٹے بال ہے نا وہ ہماری ساس کی نلی میں جائیں گے وہ ہمیں پروبلم پیدا کریں گے اب میں چیز میں آتا ہوں یہ پارٹ کپ ہمیں پروبلم کریں گے پیدا تب کریں گے جب ہمارے بلکل سرحانے پر بیٹھ کر یہ اپنے آپ کو صاف کرے گی یا اپنے آپ کو جھڑکے گی سمجھ رہے ہیں بلییں جھڑکتی ہیں نا بلی ہو کتہ ہو جب نہا کے نکلتے ہیں اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں تو پوری بوڈی کو ہلا دیتے ہیں تو اس میں نکل جاتے ہیں جب نکلتے ہیں تو وہ ہی ہماری ساس کی نلی سے اندر جاتے ہیں ہمیں ساس لینے میں پروبلم ہوتی ہے تو اس سے لوگ با کہنے لگتے ہیں کہ اس تھما ہوتا ہے بلی سے تو یہ اس تھما نہیں ہے ایک بہت مائنر سی پروبلم ہے مگر ڈینجرس ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کا سلوشن کیا ہے سلوشن بتا دیتا ہوں آپ کو آپ جب بھی پریشن کیٹ رکھیں گے تو آپ سوتے وقت آپ اپنے پاس نہیں رکھیں گے پریشن کیٹ کو یہ اس کا سلوشن ہے ٹھیک ہے نا آپ پریشن کیٹ کے لیے کیلک سے بستر لگائی اور ایک جگہ بنا دیجئے جہاں پہ بہت اچھا حساب کتاب ہو آپ اس کے لیے وہ پرمنٹ جگہ بنا دیجئے وہاں پہ یہ رہے گی وہاں پہ سوئے گی اٹھے گی بیٹھے گی وہی پہ رہے گی اگر آپ کو خیلنا ہے تو کچھ ٹائم کے لیے آپ خیل سکتے ہو دن میں آپ کے پاس بارہ گھنٹے چودہ ہوتے ہیں آپ آٹھ گھنٹے اگر کام کرتے ہیں تو دو چار گھنٹے نکال کے آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں مگر آپ اس کے ساتھ سو نہیں سکتے یہ پروبلم میں خود فیس کر چکا ہوں اس لیے میں نے آج آپ کو بتایا کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ آپ کو اس پروبلم کے بارے میں کسی نے بتایا نہیں اور آپ میز گائیڈ ہو جائے تو پریشن کیٹ رکھنے سے پہلے یہ چیز سوچ لینا کہ اگر کوئی بندہ ایلرگک ہے تو وہ کبھی بھی پریشن کیٹ کو اپنے پاس نہ سولا ہے اور اگر ایلرگک سچ میں اس تھما ہے ایلرگک ہے تو وہ نہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے دوسرا اپشن بچنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو رکھنا ہی ہے بہت زیادہ شوک ہے تو دوستو اسے نا ٹریم کر آکے رکھیے پورا زیرو ٹریم کرائیے سال میں آپ ایک بار کرا دیں گا تو بھی انف رہے گا دو بار کرا دیں زیادہ اچھا ہے کیونکہ سردیوں میں آپ اس کا بستر لگا دیجئے گردہ اچھا سا جس سے اس سردی نہ لگے اور آپ ٹریم کرا کے رکھیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے نہ بال اڑیں گے نہ بال ہوں گے نہ انہیں کوئی پرابلم ہو کیوں ٹریم کرانے سے باقی اور بھی بہت فائدہ ہوتے ہیں جیسے فنگل نہیں ہوتا کلین رہتی ہے ہائیجین رہتی ہے ٹریم کرانے کے یہ بھی فائد ہیں ٹھیک ہے آپ اسے پورا بال اتروا دیجئے اس کے یہ بہت بڑے ہے رہے گی ٹھیک ہے تو میں نے دو چیزیں آپ کو بتا دی ایک تو رات میں سوتے وقت آپ کو سلانہ نہیں ہے اپنے پاس دوسرا آپ کو اگر سلانہ ہی ہے اور الرجک ہیں تو بالکل آپ کو رکھنے ہی نہیں ہے اور اگر رکھنا بھی ہے تو ٹریم کرا کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور تیسری ضروری چیز جو میں یہ بات کہہ کے ویڈیو کو انڈ کروں گا کہ دوستو اب کرونا کا دور چل رہا ہے یہ بہت خطرناک دور ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ٹھیک ہے بہت ماحول خراب چلنا ہے اس وقت تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اعتیاد برت نہیں پریکوشن لینے پریکوشن میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز رکھنا میرے لئے نقصان دے تو اس چیز کو نہ رکھا جائے ٹھیک ہے دوستو میرا کوئی پروفٹ اور لوس نہیں ہوتا کیٹ کو خریدنے یا بیچنے میں اس لیے میں سچی بات جو میں نے خود ایکسپیرینس کری ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ میں پرشن گیٹ رکھتا ہوں تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریے اگر آپ کو اس بارے میں کچھ اور زیادہ معلومات ہو یا میں کہیں غلط ہوں تو اس پر کمنٹ کریے ویڈیو پر تاکہ میں سمجھ سکوں اور پلیز چینل کو سبسکائب کریے تاکہ میرے کو اور حمد ملے میں آپ کے لئے اور نئی سے نئی ویڈیو لاسکوں شکریہ